یہ جو ہے بیف کی مائے ہم نے بیچ میں تو اسی چربی بھی دلوا لیا ہے ٹکے کی سیکھیں جو ہیں وہ لگ چکی ہیں اور کباب ابھی ہمارے صرف تین لگے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لائی بوٹی کی بھی تین سیکھیں اوپر ہے نا پلاسٹک چپت ہے جی تو گائز اس ٹائم جو ہے ہمارا یہ سارا کچھ ریڈی ہو گیا اب یہ دیکھیں ہم نے اس پہ جو ہے سیکھیں رکھتیاں اور یہ حسن سٹارٹ ہوا ہے لگانا تو حسن بھی ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ اس ٹائم یہ دیکھیں آپ اور اس کے علاوہ یہ ہمارا رائیتہ ریڈی ہے تو مکسر کافی زیادہ بچ گیا تو ہم کہہ رہے ہیں بس کریں کیونکہ آج جو ہے ہم لوگ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم میٹ شاپ پہ اور ہم لینے آئے ہیں یہاں پہ کیمہ بیف کا تو آج ہم کرنے لگے ہیں بار بی کیو گھر میں آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ ہمارا کیمہ ریڈی ہو رہا ہے ہم چار لوگ ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں باقی ہم تھوڑا سمان وغیرہ پکڑنے چکل لینا اس کے بعد ہم نے دہیں مسالے وغیرہ لینے تو وہ فکر جا کے لگائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا بلوگ جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ ہمارا ہو رہا ہے کھیمہ جو ہے نکاریاں یہ جو ہے بیف کھیمہ ہے اور ہم نے بیچ میں تو اسی چربی بھی دنوا لیا ہے موسیقی 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 بلوگ آج آج بلوگ چپس چپس کھانے تو یہ مرے چپس یہاں پہ ریٹی ہو رہے ہیں چپس کھاتے ہیں چپس کھاگے پھر آگے اپنا باقی بلاک کانٹینیو کرتے ہیں دیکھیں گائز کیچپ اوپر لگ لیا ہے نے نے یہ نہیں دالنا مائنیز ہے ہلکا سا سائٹ پہ دال دو یہ آگے ہمارے مائنیز اسے ٹرائے کرتے ہیں چپس کو ٹرائے کرتے ہیں ہم ان کی یہ تو بہت سپائسی ہے چھلے ہم چکس کھاتوں میں آپ کو دکھاتے ہیں ہمیں چکن کی دکان پہ یہ دیکھیں چکن لے رہے ہیں تو چکن لیتے ہیں گھٹ سکتے ہیں تین کلو چکن کروایا ہم نے کیونکہ ہم چار لوگ ہیں سے تین کلو چکن کافی ہوگا ہم نے چکن لے لیا اب ہم جا رہے ہیں کوئلے لینے اور یہ کوئلے کی دکان ہے یہ چکن والے کے بھی کس آتی تھی اسلام علیکم کسہ کلو ہے کوئلا پانچ کلو کوئلہ کر دو ذرا شاپر دو تین کٹ دینا ٹھیک ہے سر یہ کوئلے کی دکان ہے کوئلے رکھے میں ہیں اور اب ہم کوئلہ لیتے ہیں ان سے کیونکہ یہ ولوگ بہت زیادہ لمبا ہوتا جا رہا ہے تو ہم اب گھڑ جا کے آپ کو ملتے ہیں مسالے وغیرہ لگائیں گے مسالے بھی آپ کو دکھانے کیسے لگاتے ہیں ٹھیک ہے کباب کے اس میں یار اس کا شاپر مجھے دو تین اور کر کے دو شاپ کیا کہتے ہیں مسالے وغیرہ لگانے اور مسالہ بھی بائے کرنا ہے تو اس کا ولوگ ہم آپ کو نہیں دکھائیں گے چلتے ہیں گھڑ جا کے آپ کو دکھاتے ہیں اپنا ولوگ ہم گھر آ چکے ہیں اور گھر میں ہم آپ دل کرنے لگے ہیں کباب کا مکسے ریڈی ہوتی دیر جو چکن ہے وہ ساف کروا رہے ہیں ہم حسن سے تو حسن چکن دھولے تو اس کے بعد ہم جو ہے چکن پر مسالہ لگائیں گے ہوتی دیر میں ہم کباب لگاتے ہیں حسن گھر میں بھی چکن دھولتا ہے تو ماہر ہے وہ اس کام کا یہ آگیا ہم کورا مسالہ یہ آگیا ہمارا بیف کیوہ لیا ہے ہم نے ایک کلو اور اس پہ ہم نے دروائی ہے ڈیٹ پاؤ چربی چربی کے ساتھ یہ کباب جو ہے نا جھوٹ جاتے ہیں اور یہ صحیح بنتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہم لے کر آئے ہیں سی سباب مسالہ نیشنل کا کیونکہ ہم یہ پروفیشنل تو ہے نہیں جو ہم اپنا ہوت کو مسالہ لگائیں تو ہم نیشنل کا یوز کریں گے ایک کلو کیمے کے لئے ایک کلو مسالہ یہ دل گیا ہمارا مسالہ بیچ میں تو مسالے میں آرڈ ہی سارا کچھ پڑا ہوتا ہے تو ہمیں اور کچھ دالنے کی ضرورت نہیں ہے بیچ میں تو اب یہ آگیا ہمارا تھوڑا سا لسن پاؤڈر لسن پاؤڈر سے یہ ہے کہ ذرا کباب کا ٹیسٹ اچھا آئے گا بہت سارا ہے پھلکل ہلکا سا آپ نے لسن پاؤڈر دال ہے اس کا ولوگ میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں یا اپنے ساتھ ایڈ کر دوں گا تو وہ پھر آپ کو وہ دکھائے گا کہ وہ کیسے مسالہ لگاتا ہے کیونکہ مجھے تو صرف سی کباب کو مسالہ لگانے آتا ہے باقی وہ لگائے گا تو یہ مسالہ تو لگیا ہمارا کباب کا تو چلتے ہیں ہم اب ریڈی ہوگا سارا دوستہ ہم کریں گے باقی شوٹ اوکے ہم نے ٹکا کا مسالہ لگا دی ہے تو اسے ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں تو عبداللہ یا میری مذہب کرنا یہ تم ذرا اس پہ نا سرہ سا پکا جے رکھو دیں گے ویڈیو میں ہوا پی اچھا اچھا اب ہم لائپ ٹکا مسالہ لگا لگیں اس کے اندر سب سے پہلے ہم دانیں گے اورپرس کی کریم اور اس کو اپن کرتے ہیں ہم یہ دیکھیں کریم یہ جو کریم جا رہی ہے نا اصل کیسے ہی سیکھے ہیں میری اس مسالہ یہ دیکھیں اب یہ ہم نے اس کے اندر سب سے پہلے لگیں مسالہ یہ ہمارے با سیزر ہے اس کو ہم کھولیں گے اور مسالہ ہم نے زیادہ نہیں دانا کیونکہ یہ ملائپ ٹکی ہے اس میں اتنا مسالہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ اس میں ہم گرلک ٹاورٹ ڈالیں گے کیا بات ہے جی اس کو ہم مکس کرتے ہیں اگر بھر کان دو میں ایک بہر میں وہ دہی نکاز دو اپنے بھر کھول دو باکی ہم آپ کو بات دو اس کے لیے پتری سیزیں تھے مجھے نہیں تھا پتہ جی تو گائز یہ دیکھیں اس ٹائم میں جو ہے میں کباب لگا رہا ہوں اور یہ دیکھیں جو میں نے مکسر دنایا ہے وہ کتنا یہ سپک گیا ساتھ اور اچھا بن ہے تو اب یہ کھا کے ہی بتا جالے گا کہ کیا ساتھ ہے اس ٹائم یہ دیکھیں ایسے ایسے کر کے کباب لگا رہا ہوں یہ ایسے کر کے کباب لگیں گے ہمارے یہ ہمارا کباب ریڈی ایک ہو گیا تو اسی طرح آپ کو ملتے ہیں کباب لگا جی گائز یہ دیکھیں اس ٹائم جو ہے ہماری یہ سیکھیں لگئی ہیں ٹکے کی سیکھیں جو ہیں وہ لگ چکی ہیں اور کباب ابھی ہمارے صرف تین لگیا اور اس کے علاوہ ہم لائی بوٹی کی بھی تین سیکھیں لگائی ہیں تو یہ لڑکے کافی سست کام کرنا ہیں تو مجھے خود ہی کرنا پڑے گا میں اس کو لگاتا ہوں تو اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں بار بیگیو تو یہ دیکھیں ہم سیکھیں لگا لیتے ہیں یہ میرے ہاتھ سے ہمیں باہر ہی لے کے جانا پڑے گا جی تو گائز یہ دیکھیں ہم نے کوئلے رکھ لیا یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے کتنے کالے ہو گئے ہیں تو ابھی کوئلے چلاتے ہیں ہم سب سے پہلے اور پھر ہم سیکھوں پہ اپنا سارا مٹریل لگائیں گے مٹریل لگانے کے بعد ہم اس کو اس پہ رکھیں گے تو یہ ہمارے کوئلے آگے ہیں اب دولا تم جا کے سیکھیں لگا لو بشن تو یہ دیکھیں اتنے کافی ہیں ابھی کے لئے تو اب اس کو آگ لگاتے ہیں تو آپ ویڈیو بند کریں آپ کو باگ میں دکھاتے ہیں اب دیکھیں ہم کوئلے چلا لگیں ہم نے اوپر دالا پہ ٹول اور یہ زوم کرو ادر ہی ہم نے شاپر بھی دال دیا تاکہ جو کوئلے کے اوپر ہے پلاسٹک چیپت سے اور اوہ یہ دیکھیں آگ لگی دو مین میں کوئلے بندد ہے ہماری آگ جو ہے وہ لگنے کے پی قریب ہے تو اس کو ہوا مارتے ہیں تو یہ کوئلے جیتی دیر میں چلتے ہیں ہم اندر چلتے ہیں اندر جا کے ہم لگاتے ہیں اپنی سیکھیں اور سیکھوں پر لگاتے ہیں کباب اور ٹکے وغیرہ تو اسی دیر میں کوئلے بھی چل جاتے ہیں پھر ہم اپنا باڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اسے بعد ہم اپنے ہی پوٹ کا آپ کو ریویو کر کے بتائیں گے کہ کیسا بنا ہے تو یہ ہمارا کوئلے چل رہی ہیں تو اسے چل لے دیتے ہیں ہم اندر چلتے ہیں جو ہے ہمارا کوئلے ہیں وہ بلکل تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ ہماری انگیٹی تھوڑی بڑی ہے تو یہ ہم کوئلے بلکل تیار ہو چکے ہیں پکنے والے ہیں اور جو پک گیا ہیں کوئلے بلکل سے یہ طرح سے اب ہم سیکھیں لگائیں گے تو سیکھ لگاتے ہیں سیکھیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنا بار بی کیو جی تو گائز اس ٹائم جو ہے ہمارا یہ سارا کچھ ریڈی ہو گیا اب یہ دیکھیں ہم نے اس پہ جو ہے سیکھیں رکھتی ہیں اور یہ حسن سٹارٹ ہوا ہے لگانا تو حسن بھی یوٹیوب میں اپنا چینل بنانے لگا ہے اس کا بھی چینل آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں اور ٹریڈنگ میں لاشت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ یہ لگا رہا ہے ٹکے تو ڈیٹھ سال اس نے پوری محنت کی ہے اور اب اس کا ٹریڈنگ ہے وہ کام کافی اچھا ہے ایک کرولا گھاڑی بھی لے لیا اس نے اپنی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹریڈنگ کی کمائی سے تو آپ اس کو ضرور فالو کرنا اور یہ آپ کو سارا کچھ بتائے گا تو ایک مہینے میں میرے حال سے اس کا پورا چینل ریڈی ہو جائے گا تو آپ ضرور سبسکرائب کریں تو یہ حسن بھائی ابھی ٹکے لگائیں گے تو ہم چلتے ہیں اندر ٹھیک ہے اندر چاہتے ہیں میں آئل وغیرہ لے آؤں اور عبداللہ ہمیں کباب فیکے لگ رہے تھے تو عبداللہ نے تھوڑا سا مسالہ دالنے لگا عبداللہ کباب کے اندر تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم مسالہ دالتے ہیں تو حسن اب یار ٹکے لگاؤ ہم آ رہے ہیں جی تو دائج یہ دیکھیں اب بھی یہ لگ رہے ہیں ہمارے کباب ملائی بوٹی اور یہ ٹکے اور یہ دیکھیں عبداللہ بھائی لگا رہے ہیں اور ساتھ حسن اس کی مدد کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں عبداللہ کیسا ہے آپ کو بار بیکیو بلا بند کیا ملائی بھائی کیسا لگ رہے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی میرے موں میں بھی بلکل پانی آ رہا ہے اور بہت زیادہ مزے گئے تو ابھی ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں جب یہ سارا ریڈی ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے تو آج کا بلاغ تو میرے ہاتھ جو تھوڑا لمبا ہی ہے تو ابھی یہ دیکھیں ہمارے پاس کتنا سمان پڑھا ہے یہ ٹکیں ہیں اور پھر یہ ملائی بھوٹی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے کباب کا مکشر ہے اس سے بھی کوئی تقریباً بارہ کباب نکل جائیں گے تو آرائیڈ ہم نے بارہ کباب تو بنا لیا ہے پہلے کھائے بھی ہیں ٹیسٹ وغیرہ کی ہیں تو اتنا کھانے والے بندے نہیں ہیں تو دیکھتے ہمارا کیسے سسٹم چلتا ہے ہمارا تو ویسے ہمیں کافی مزار ہے آج بلاغ بنانے کا ہم دوستوں کی تو کرتے ہیں جب سارا ریڈی ہوتا ہے ہمارا باربیکیو پورا اٹھاؤ نا باربیکیو جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ اس ٹائم یہ دیکھیں آپ اور اس کے علاوہ یہ ہمارا رائیتہ ریڈی ہے تو مکسر کافی زیادہ بچ گیا تو ہم کہنے بس کریں کیونکہ ضائع جائے گا جو ہے ہم چار لوگ ہیں صرف کھانے والے اور کھایا اتنا جاتا نہیں ہے تو تو اب ہم کرنے لگے ہیں اپنا فوڈ ریڈیوز تو کھاتے ہیں اسے آپ کو ریڈیو کر کے بتاتے ہیں جو ہم نے کھانا بنایا وہ کیسا بنایا ریسے تو کافی ہائیجینک تھا کیونکہ ہم نے ہاتھ دھو دھو کے بنایا ہے اور دوسری بات ہم نے کافی صفائی کے آہی آرک ہے تو یہ چیزیں ہم باہر دیکھنے کو نہیں ملتی ہم لوگوں کو کو کوئی گندے ہاتھوں سے بنا رہا ہے ہمیں نہیں پتا تو یہ بھلا دیکھتے ہیں ہم کیسا ہمارا بنت ہے کھانا تو سٹارٹ کرتے ہیں